دوستو ساتھیوں میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹی نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں درشتر اسدودی نویسی ایم پی ہیدرباد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ میں کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں پر عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے وہی پر انہوں نے بات کرتے ہوئے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے عالی عودیداروں کو بھی کہا کہ پولیس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایک طرفہ کاروائی کر رہے ہیں حلف لیتے وقت تو وہ صبحی کے لیے کام کرنے کا حلف لیتے ہیں لیکن ایک طرفہ کاروائی کی جا رہی ہے وہی پر چیف منسٹر تیلنگانہ سے بھی انہوں نے کہا کہ پولیس عودیداروں کو تبدیل کیا جائے کچھ ایماندار پولیس آفیسروں کو اس جگہ پر واپس سے مخرر کیا جائے آئیے بات کرتے ہیں عصد الدین عویسی سے اور سنتے ہیں ان کی تمام تفصیلات بعض سرپسند اناثر بعض فستائی تنظیمیں اور فرقہ برس پاکیاں اس خورم الماہول کو بگاننا چاہتی ہیں تو کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تیلنگانہ کی ترقی کو اسی وقت روکا جا سکتا ہے جب یہاں پر ان تمام واقعات ہوتے رہیں گے یہ تمام فرقہ برس سیاسی پاکیاں اور ان کے تابع جو ان کی تنظیمیں ہیں اور پھر جو ان کی آئیڈیالوجیکل جماعت ہیں رسس وہ نہیں چاہتی کہ تیلنگانہ میں حمن مضبوط رہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ذمہ داروں کو ان تمام تنظیموں کو فستائی طاقتوں کو اور فرقہ برس پاکیوں کے چہروں کو بے نخاب کریں ہم حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلنگانہ کے حساس علاقے ہیں وہاں پر اچھے پولیس والوں کا تخرر عمل میں لائے جائے جو صرف خانون کی بالا دستی کے لیے کام کریں وہ کسی کی بھی تائید نہ کریں نہ مسلمان کی کریں نہ ہندو کی کریں نہ کسی کی نہ کریں کیونکہ جب پولیس کا عددار حلف لیتا ہے ڈیوٹی پہ جائن ہونے سے پہلے وہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ خانون کی بالا دستی کے لیے کام کرے گا حمن کے لیے کام کرے گا مظلموں کو انصاف دلانے کے لیے کام کرے گا اور ظالموں کو روپنے کے لیے کام کرے گا تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں جس کنریزی میں کہتے ہیں کہ 360 ڈگریز وہ دیکھیں کہ کون سا عددار ایکیشنٹ ہے کون سا عددار صحیح کام کر سکتا ہے اور اس سے حکومت کی نیک نامی بھی متاثر نہ ہو اس سے شہر اور پوری ریاست میں عمل کو مضبوط کیا جائے تو یہ اہم چیزیں ہیں جس پر حکومت کو بہت جلی اور سیریسلی ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تمام تنظیمیں یہی چاہتی ہیں اس طرح سے نقصانات اور بدمنی کو پھیل آیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر شاہ صحاب اجازت دیں گے اور آپ تمام ذمہ دار جو یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے وقت لیا جائے ان سے جا کر ملاخات کیا جائے کیونکہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے یہاں پر جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں پارلیمانی الیکشن میں بہت خاموش طریقے سے کام ہوا کوئی نہیں جانتا ہوگا آپ لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو بڑے نظر آرہا ہوگے یہاں پر بڑی محنتی ہوئی ہیں بڑی کوششیں کابیشیں اور قربانیاں دینا پڑا سکتو اور یہ بات آج مجھے میں معافی چاہتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں بگر عوام الناس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور حکومت بھی جانتی ہے موجودہ حکومت کی تمام ذمہ داران جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنتیں ہوئی ہیں قربانیاں دی گئی ہیں تو اس لئے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان تمام ذمہ داروں کا اور آپ لوگوں کا بورٹ بھی شامل رہا ہے اور حکومت کا ولین فریضہ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی تشدد نہ ہو اور مام دنچنگ کے بارے میں بھی ایک سکول کا واقعہ پیش آیا جہاں پر بدتمیزی کی گئی ہے اسکول کے بچیوں سے تو اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ نہ صرف سب کے لئے نقصان دے بلکہ تیلنگانہ کی ترقی کے لئے نقصان دے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ میں ساری دنیا کے لوگ آ کر یہاں پر انویسمنٹ کریں تیلنگانہ پوری ملک کا طاقتور اور بہترین ریاست بنیں یہ ہم تمام کی نیت ہے ہمارا خواب بھی ہے مگر یہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور اس طریقے سے جو منصوبہ بن طریقے سے جو فساد پر پا کیا گیا اور پھر یہ جو فرقہ پرس میڈیا ہے جو یہ پرپوگنڈا کر رہا ہے کہ فنہ ایسا ہوا تھا یہ ہوا تھا اگر وہ واقعے میں ہوا تو شک غرفتار ہوا اس کو جیل کو بھیجایا گیا اور کوئی بھی مسلمان اس کی تائید میں کوئی بیان نہیں دیا اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی مگر اس کے بعد یہ بند کال کا کال کرنا اس کے بعد پھر یہ تمام تشدد کو برپا کرنا یہ تو حکومت کو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر برسر اختیدار جماعت کو ان کی حکومت کو جو بدنام کرنے کوشش کی جا رہے ہیں اس کو روکا جائے ہم نہیں چاہتے کہ تیلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر فساد کیونکہ نقصان اس کا غریب کا ہوتا ہے چائے وندو ہوئے مسلمان تو اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹ لے گی اور دوسری بات یہ ہے اللہ کا کمانڈ چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا مگر اب یہ ظاہر ہے یہ ظاہر ہے ان کی پاٹی کے بڑے خائدین کو دیکھنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے ایک مسجد ہے وہاں پر اور برسر اقتدار جماعت کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مسجد کو تو شہید کر دیں یہ سب یہ معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں ایک مسجد کا ایک چھت ڈالا گیا جو آزادی کے وقت کی مسجد ہے تو اس پر یہ ناراضی یہ غصہ یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے تیسری ہم بالکی ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقت کی جائدات کا جو بل لے کر آئی ہے میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں صرف ست ہو جاؤں گا کیونکہ انشاءاللہ ہوتاللہ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کی طرف سے شہر حضر آباد میں ایک بڑے پہمانے پر جلس عام کا بھی انخواد عمل میں لائے جائے گا کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا تہوار چل رہا ہے پھر ملاد النبی کے بھی جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے صدر آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ ملا فالس اکھولا رحمانے صاحب کی حکم پر انشاءاللہ ہوتاللہ جل سے جل ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جلس عام بھی ہوگا اس میں آپ لوگ شرکت کریے